موسیقی صدا حق کشمن نیوز کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران عباسی ابھی میں آپ کو ایک افسوس ناخبر سے آگاہ کرتا چلوں درندگی کی ہنتہا اکیس دسمبر کو بہارہ کو سے اغوا ہونے والے چار سالہ بچے کی ناش برامد ہو گئی ہے یہ افسوس ناک واقعہ کیسے پیش آیا اس میں کون سے لوگ ملاوز تھے اس افسوس ناک خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نائے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کہ ارحبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ میں دیئے گے بھالا ایک ان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نائے آنے والے خبر کا نوٹفکیشن ملتا رہے درندگی کی ہنتہ اکیس دسمبر کو بہارہ کو سے اغوا ہونے والے چار سالہ بچے کی ناش برامد ہو گئی بچے کو اس کے باپ کے حقیقی قزن نے تعوان کی خاطر اغوا کی اور موں پر ٹیپ لگا کر رکھا تھا پولیس کے مطابق بچے کی موت بھی موں پر ٹیپ لگانے کے باعث ہوئی چار سالہ عمر مختار راٹھور کو چار دوز پہلے اس کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کے متعلق مقدمہ بارات تھانہ کو میں درج کیا گیا تھا اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کی سراغ رسان ٹیمو نے اغوا میں ملوث دو ملزمان حمزہ اور آفتاب کو گریفتار کیا تھا جنہوں نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ انہوں نے بچے کو گھر میں رکھا ہوا ہے اور گھر کی تلاشی لینے پر بچے کی ڈیڈ باڈی برامد ہوئی بچے کو اس کے والد کے حقیقی قزن حمزہ نے اپنے دوستوں کے امراض تعوان کی ہاتھ اغوا کیا تھا متاثرہ خاندان کا تعلق آزاد کشمیر کے ظلہ حویلی سے ہے عوام علاقہ نے اور پوری جو کشمیری کمیونٹی ہے اس نے اس انسانی سوز واقعے کے خلاف اتجاج کیا ہے اور پرزور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو سرحام پھانسی پر لٹکایا جا اور قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ بچوں کو اغوا کر کے اتنا ظلم کرنے والے لوگ لوگوں کو نشان عبرت میں آ جائے تاکہ جرائم میں اور اس جیسے واقعات میں کمی آسکت